بریلی کے مسلم نیتا مولانا توقیر رضا نے تیسرا مورچہ بنانے کا اعلان کیا مولانا توقیر رضا نے کہا کہ دیش میں اب تیسرا مورچہ بنے گا اس کے لیے پندرہ اکٹوبر کو مسلم مہا پنچائت ہوگی جس میں سب ہی دھرموں کے لوگ شامل ہوں گے مولانا توقیر رضا نے کہا کہ مودی سرکار انڈیا کو نہیں دیش کو ختم کرنا چاہتی ہے مولانا توقیر رضا نے کہا کہ انڈیا بنام بھارت کے نام پر راجنیتی ہو رہی ہے رسس اور بی جے پی انڈیا سے اتنی خواب زدہ ہو گئی ہیں کہ انڈیا کو ختم کرنے پر آ گئی ہیں انڈیا بنام بھارت میں لوگ ہندوستان کو بھول چکے ہیں جو اس میں سے ایک بھی نام ختم کرے گا وہ دیش دروہی ہے یہ صرف انڈیا کو نہیں یہ ہمارے دیش کو بھارت کو ختم کرنا چاہتے ہیں مودی اب پھر سے نہیں آ رہے ہیں مودی جا رہے ہیں مولانا توقیر رضا نے کہا کہ بی جے پی نے حج سبسٹی ختم کر دی اس کا خامی آجا یہ ہوا کہ ائر انڈیا بگ گئی حاجیوں کے پیسے سے ائر انڈیا چل رہی تھی یو پی اے گورنمنٹ حج سبسٹی دیا کرتی تھی آپ کو یاد ہوگا اور بھارتی جنتہ پارٹی یہ کہتی تھی کہ مسلم تشتی قرار ہو رہا ہے جب وہ بی جے پی کی سرکار آئی تو انہوں نے حج سبسٹی بند کر دی حج سبسٹی بند کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ائر انڈیا اتنے خسارے میں چلا گیا کہ اسے سرکار بھی سنبھالنے میں ناکام ہو گئی اور بلاخر ائر انڈیا کو بیچنا پڑا تب ہم نے غور کیا کہ اصل میں جو سبسٹی دی جا رہی تھی جو کانگریس ہمیں دے رہی تھی وہ ہمیں نہیں مل رہی تھی بلکہ ائر انڈیا کو مل رہی تھی اور یہ ائر انڈیا حاجیوں کے پیسے سے ائر انڈیا چل رہا تھا ہمارے دیش کا جو ائر لائن تھی وہ حاجیوں کے پیسے سے چل رہی تھی حاجیوں کا وہ پیسہ جب بند کیا گیا تو ائر انڈیا کو بند کرنے پر مجبور ہونا پڑا مسلموں کے راشتگان نہ گانے پر مولانا توکیر رضا نے کہا کی یدی غلامی کا سب سے بڑا پرتیق ہے تو وہ راشتگان ہے بھاجپا والے بھی پہلے یہ کہتے رہے ہیں عدی نائک شبد کا پریوک کنگ جارج کے سممان کے لیے کیا گیا تھا ان کو بھارت کا بھاگی ویدھاتہ بتایا گیا تھا مولانا توکیر رضا نے کہا کی میں نے پردان منطری اور راشتگان دونوں سے اپیل کی ہے کہ اس راشتگان کو بدلا جائے اور ایسا راشتگان بنایا جائے جسے عام لوگ بھی گا سکیں جس کو سن کر لوگوں کے دلوں میں دیش پریم کی بھاونہ اتپن ہو جسے آنے والی چھبیس جنوری میں گایا جا سکے مولانا توکیر رضا نے کہا کی وشے سطر بلایا لیکن اس کا کوئی اجنڈا ہی جاری نہیں کیا ہے ستہ گیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے اور وہ اس کا دروپیوک کر رہے ہیں مودی نے ایک سو چالیس کروڑ دیشواسیوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے دیش کو نقصان مودی نے پہنچایا ہے مولانا توکیر رضا نے کہا کی اکھنڈ بھارت کو بنائیے اور سندھ کو اس میں ملائیے اب وشیش سطر کا تو انہوں نے کوئی اجنڈا ہی جاری نہیں کیا ہے تو پھر اس بارے میں کیا بتایا جا سکتا ہے ستہ ایسے غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے جو اس کا پوری طرح سے دروپیوک کیا جا رہا ہے نریندر مودی جیسے غیر ذمہ دار شخصیت کے ہاتھ میں ہمارے دیش کی سطہ ہمارے دیش کی باگ دوڑ جانا یہ ایک سو چالیس کروڑ ہندوستانیوں کے لیے شرم کی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور آج عام ہندو بھی اس بات کو مان رہا ہے عام ہندو بھی اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ دیش کو اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو چائنہ نے نہیں پہنچایا پاکستان نے نہیں پہنچایا جو نقصان نریندر مودی بھائی نے پہنچا دیا ہے ادنیدھی سٹالین کے بیان پر مولانا توقیر رضا نے کہا کہ راجنیتک لاز کے لیے دھرموں پر کٹاکش کیا جا رہا ہے جو کہ بلکل غلط ہے ہندوستان سب کا ہے مولانا توقیر رضا نے کہا کہ بھاچپا آرکشن ویرو دی ہے یہ لوگ مسلمانوں کو دوا رہے ہیں مسلمان سبھی کی لڑائی لڑ رہا ہے نہیں آرکشن ویرو دی تو یہ لوگ ہمیشہ سے ہیں اور میں ایک بات کہہ دینا چاہ سا ہوں اپنے دلد بھائیوں سے بھی خاص طور سے کہ ان کے نشانے پر سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو ایسی ایسٹی او بی سی ان کے نشانے پر ہیں لیکن چونکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو دبا لیا جائے اور مسلمان اگر دبانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ان تمام لوگوں کو دبانا آسان ہو جائے گا تو ایک طرح سے مسلمان جو ہے وہ اپنی لڑائی کم لڑ رہا ہے بلکہ اور تمام سکھ سماج کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں عیسائی سماج کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں آدیباسیوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں ایسی ایسٹی کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں جس دن ہم اپنی لڑائی میں ناکام ہو جاتے ہیں یا تھک جاتے ہیں یا کمزور ہو جاتے ہیں ہم تو ایک طرح سے ان کی ڈال ہیں اگر یہ ڈال کمزور ہو جاتی ہے تو نشانہ اون پر ہی ہے تارگیٹ انہی کو کیا گیا ہے ایکسلنس فر ریسرچ ساتھی گلوبل فیسٹیول وشورنگ میں شامل ہونے کا افسر دیتا ہے ربندرنات ٹیگور یونیورسٹی ان لوکنگ پوٹینشل آپ دیکھ رہے ہیں دیکھن لیون دیکھن لیونیورسٹیول